اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ زلقت کے دوسرے بدھ سیکنڈ ورنسٹری آف ماہ زلقت کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک آدھی رات تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ اس وظیفہ عمل کو کریں اس وظیفہ عمل کو کرنے والے کی ہر حاجت کو قبول و مقبولیت کی سند حاصل ہو جاتی ہے آپ کے تمام مقاصد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ عمل بے انتہا مجرب اور آزمودہ ہے اگر کوئی بندہ مومن کسی مشکل میں پھس گیا ہو یا کسی ایسی چیز کو پانے کا خواہش مند ہو جو اس کو حاصل نہ ہو رہی ہو کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو گیا ہو رسک روزی کاروبار بے انتہا کم ہو گیا ہو آپ کو ملازمت نہیں مل رہی ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے آپ کو کوئی بڑا اہدہ چاہیے تو آپ اس وظیفہ عمل کو آج لازمن کریں قطن بھی اس وظیفہ عمل سے غافل نہ رہیں یہ مجرب ترین وظیفہ عمل آپ کے دین اور دنیا کو بنا دے گا آپ کو اس قدر عطا کیا جائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا بے انتہا آسان ترین یہ وظیفہ عمل ہے فقط دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو اس وظیفہ عمل کو کرنے میں لیکن آپ کی شدید ترین مصیبت پریشانی آفت اور بلا کا خاتمہ ہوگا جو آپ خداوند متعال کی بارگاہ سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا اور بنا کسی فاصلے کے بنا کسی وقت کے آپ کو آپ کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جائے گی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ زلقت کے دوسرے بودھ والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں اپنے محمد اور علی محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں سو مرتبہ ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس ذکر کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے خداوند متعال کو محمد اور علی محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبتوں پریشانیوں آفات اور ناگہانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ خداوند متعال صدقہ محمد و علی محمد مومنین کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجهم اجمائین